اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب لوگ حریف سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو آج جو رسمی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی وائیڈ چنے کا پلاو جو ہم تیار کریں گے دیسی طریقے سے لیکن اتنا ڈیلیشیس بنے گا جیسے آپ دیگی پلاو کھاتے ہیں چلی جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اپنی چیزیں دیکھ لیں ہم نے کتنی نہیں ہے یہ میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں تقریباً ایک کلو چاول مناسبتی رائز ہیں جنہیں میں نے بکو کے رکھ لیا تقریباً آتا گھنٹا پہلے اس کے بعد میں نے چلے اس کو میں نے اچھے سب وائل کر کے رکھ لیا یہ دیکھیں اچھے طریقے سے سب وائل کر کے رکھ لیں اور اس کے بعد میں نے لیے ہیں ان چابلوں کے لیے دو بڑے پیاز لیا ہے دو تماتل لیا ہے سابوت حریفت چلی ہے اور ادرک اور لسن کا جو پیسٹ ہے وہ میں نے کوٹ لیا ہے پیاز کو ہم فرائی کر لیں گے ریڈ براؤن کر لیں گے تاکہ اس کا پلاو کا اچھے سی کلر آج جو ٹوماتر اور حریفت چاہیں گے میں نے کوئی تو بڑے بڑے کاٹے ہیں تاکہ یہ جب ہونے جائے تو تھوڑے تھوڑے پلاو میں نظر آئیں گے بڑے اچھے لگتے ہیں پلاو میں سابر ٹوماتر اور حریفت چلی ہے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہم اس کے ساتھ ایڈ کریں گے اپنی گرم مسالے کو اور ساتھ اس میں جائے گے ہماری ریڈ دادر میٹ نمک اور سوکھا دنیا اور گرم مسالے چلی ہے اپنے چولے کو چھلاتے ہیں اور اپنے ریس بھی کو سٹارٹ کریں یہ دیکھیں جی یہ چولے پر رکھی ہے میں نے اپنی کڑائی اور اب میں اس میں اول ڈالوں گی تقریباً چھے سے سال چمچ جیسے آپ کو پتا ہے کہ اپنے رائز میں شامل کرتی ہوں میں نے اپنا میئرمنٹ کر کے رکھا ہوا ہے چھے سے سال چمچ میں نے اول شامل کر دیا ہے اب میں اس میں جلدی سے ایڈ کر دوں گے اپنے گرم مسالے کو ایک ڈالچنی تکڑا ڈال لیں گے اور ساتھ ہی ہمیں ایڈ کر دوں گے زیدہ اور ساپس گرم مسالے جسے جو ہماری پلاو کی جو تشبوہ ہے وہ وہ مہتے ہی اور بڑا دلیشیتا پلاو بھلتے پیار ہوگئے یہ دیکھیں جی میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اپنے گرم مسالے ڈالتی ہے اور اب پیار بھی میں اس کے اپنے پیاز ایڈ کرنے لگیں پیاز کو میں اچھے طریقے کے ساتھ لائٹ براؤن کروں گی یہ دیکھیں ہمیں کھٹی لائٹ پراؤن کروں گے اور آپ کو بھی کھٹی کیا ڈالتی ہے اور دیکھیں ملکہ ہمیں کھٹی ہے اس کے دکھیں ہمیں کھٹیوڈے لائٹ پراؤن کروں گے اور آپ کو بھی کھٹی ہوں دیکھیں جی ہمارے پیاز ہو چکے ہیں ڈارک کلر کے براؤن ہمیں اس کلر میں چاہیے جس سے ہمارے پلاو کا ذائقہ بہت ہی مزے کا آئے گا اب ہم جڈپٹ سے اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ہم نے ادرک لسن کا پیسٹ اور اس کو بھی سمجھالے میں بھون لیتے ہیں اور بھوننے کے بعد ایک سے دو منٹ بھوننے کے بعد میں اس پر شامل کر دوں گے پلیٹ ٹماٹر اور ہری میٹ چھپ یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے بھون رہا ہے اور اب ساتھ ہی میں اس کے ٹماٹر اور ہری میٹ چھپٹ کر دوں گی اس کو بھی اچھے طریقے کے ساتھ بھون لوں گی دیکھیں اس سے تین منٹ کے لیے تاکہ اس کا کچھا پان اس کی سمیل نہ بہتم ہو جائے اور اب ساتھ ہی میں اسی سٹیج پہ اپنے جو سپائسیز ہیں وہ ایڈ کرنے لگی ہوں وہ آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ جی سب سے پہلے تو میں نے یہ آپ کے سامنے اس میں ڈالیا ہے ہری میٹ چھپٹ اب میں ڈالوں گی تقریباً اس میں ایک ٹیبل سپون ڈادر ملچ کا اور اس میں ایڈ کریں گے نمک جو میری میرمنٹ کے حساب سے تقریباً ڈالے گا اس میں ون ایڈا ہاف ٹیبل سپون آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں جتنا بھی چھائیں کیونکہ میں نے اس میں جو ایک چیز کی پھو گئی تھی چکن پاوڈر اس میں میں تھوڑا سے چکن پاوڈر بھی شامل کروں گی جس سے چکن پلاو کا ذائقہ بہت ہی مزے کا بن کے آ جائے گا یہ دیکھیں جی یہ میرا ہے کوٹا ہوا سکا دھنیا اور زیڑا یہ میٹ کر رہی ہوں اس سے جو ہمارا پلاو ہے اس کو سمیل بہت اچھی آری گی اور اس کو میں اچھے طریقے کے ساتھ بھونکے مسالے کو پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارا جو مسالہ ہے وہ اچھے طریقے سے پھول چکا ہے یہ میں آپ کو خلوز کر کے دیکھا رہی ہوں مجھے اپنے ٹیمارٹر اور ہری میٹ سے اس میں اتنی ہی سابو چاہیے اور اب جو ساب کو سلوٹی چکے ہیں میں نے جو بہت کیا کہ آپ کو میں سکیپ کر دی دی اپنا چکن پاوڈر وہ اس میں ایڈ کر دوں گی کلی بن ہاف تیبل سپون اور اس کے ساتھ ہی پھر اس میں میں ایڈ کر دوں گی اپنے چنیں جو آئی چنیں اس سے جو ہمارے ہمارا جو چنوں کا پلاو ہے اس میں جو سارا چکن کا وہ ٹیسٹ آجے گا چکن پاوڈر ڈالنے کے لیے جا سیکھوں آپ کے سامنے اس میں ایڈ کرنے ہوگی اپنے چنیں دیکھیں میں نے چنیں ایڈ کر دی ہیں اس میں اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے بھوننیں گے اور پھر اس میں جو اپنا پانی ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور ہمارا جو آئی چنوں کا پلاو ہے وہ جو ایڈ کر سے بن کے ریڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں جی میں ایسے تھوڑی دیکھ لیے ڈاپ دیتی ہوں ذرا مسالہ چنوں میں افضل ہو جائے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو اس میں چاول ہے وہ ہمیں کیسے ڈاپ ہمارے اچھی طریقے سے پھون چکے ہیں اور آپ اسٹیج میں دالنے لئے پانی میرمنٹ میں نے کارکہ رکھا ہوا پانی کا پانی دالنے کے بعد اس اچھے طریقے سے دو تین مبالے آئیں گے تو ہم اپنے چاول دل دیں گے یہ دکھیں میں پانی ڈال دیا اس میں اور ابالے آنے کے بعد ہم اس میں چاول ڈال دیں گے یہ دیکھیں جی ہمارے پانی کو آنے شروع ہو گئے ہیں اب میں اسٹیج میں دالنے لوگی اپنے چاولوں کو اچھا اسٹیج میں آپ اپنے نمک میں چیک کر سکتے ہیں اگر کم ہو تو آپ اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی میں تمہیں شامل کرنے کے بعد ہم اسے ڈام دیں گے تقریباً پانسی سات منٹ تک اور ہمارے جو رائز ہیں وہ بڑے کھلے کھلے اور مشبودار بن کے تیار ہو جائیں گے چچابنوں کو زیادہ چمچ نہیں آپ نے اس طرح مارنا میں سیکھ رفع ہلا دینا ہے کیونکہ جو آپ کو جب چمچ مارا جاتا ہے تو وہ پانے رائز ہاتے وہ ٹوٹ جاتے اور کھلے کھلے نہیں بنتے اکثر لوگ پوچھتے ہیں ہمارے چاول ٹوٹ جاتے نئے چاول بھی ہو تو انہیں طریقے سے پکایا جائے تو انہیں ٹوٹ دیں اس طریقے سے اس کو ہلا دیں گے اور آپ اس کو پکنے لیں یہ دیکھیں جی ہمارے جو چاولوں کا پانی ہے وہ اچھے طریقے سے مشب ہو چکا ہے اور آپ ہمارے چاول دامتے لگنے کے لیے یہ دیکھیں آپ کو تقریبا آٹھ سے دس مئر تک انتیسی آنچ کے دامتے یہ ہے جی ہمارے رائز کی فائنل لک ماشاءاللہ سے یہ مزے دار ہشبودار بن کے تیار ہو چکا ہے ہمارا وائٹ چنوں کا سوری پھلاو اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اپنی نیکسٹ ویڈیو تاکہ میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کر دیا کریں تاکہ اچھی سے اچھی اور نئی سے نئی ویڈیو میں آپ کی حدمت میں لے کے حاضر ہو اور نیکسٹ ویڈیو تاکہ اللہ حافظ